دوستو آپ سبھی کس ہوگئے تھا بھائی ایک اور ویڈیو میں تو آج کی جانکاری سنیل خوزی ریٹائر خوزی جو چار ساڑھے چار سال سے پک فارمنگ کر رہے ہیں ان کے فارم سے ہے تو جیسے کئی بھائیوں کے ساتھ دوکھا ہوچ گیا ہے بھائی پک فارم جو نیا سرو کر رہے ہیں ان میں تو ان میں پہلا دوکھا میں نے بہت سے کسان بھائیوں کے فون آلی ہے جو نیا فارم سٹارٹ کرتے ہیں ان میں کہ بھائی مادبہ جو لے کے آتے ہیں نا وہ خالی لکڑ جاتی ہیں پیگنیٹ بول کے دیتے ہیں اور وہ بچے نہیں دیتی اس کے بعد ان کو کھلانے کا فیڈ کا کھلانے ایک خرچہ بھی ہو جاتا اور پھر وہ فیٹنر کے باہو رہے سیل ہوتی ہیں جیسے ابھی پاندس سے دس دن پہلے بھائی ایک بھائی نے مادہ خریدی آٹھ اس میں چھپ خالی نہیں کر گی تو اس میں تین سو تیس کے حساب سے انہوں نے خریدی اور وہ ایک سوچی کے حساب سے بیچنی بھائی پڑی 35 دن پھڑ کھوا دیا ان کو تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا وہ گروہ تو بہت کم کر پائے گا تو اس جیسے نیا فارم کرتے ہیں اس میں کٹا سے کیسے بچیں گے جانکاری سنیل بھائی سے دلائیں گے تو پہلے بھائی بتا دیتے ہیں رام رام بھائی سنیل رام رام بھائی 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 جب اپنا ایک بار ایڈریس بتا دیو میرا ایک سرویشمن سنیل کمار نام ہے گاؤں بھائی اپنا نمبر اور بتا دو میرا نمبر ہے چھان میں ساٹھ 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 سنتاڑیس باؤن چھان میں ساٹھ ساٹھ سنتاڑیس باؤن سنیل بھائی کا نمبر ہے واتس اب بھی اور کولنگ بھی آپ کسی ٹائم کر سکتے ہیں تو سنیل بھائی جیسے نیا جو فارم کرتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ آری کہ بھائی گاؤں نہ ہو پہلے میں بتاؤں گا آپ ہے کہ جو گھٹا ہو رہا ہے آج کے دنے پہلے تو گھٹا ہو رہا ہے ریٹ کے اندر بھائی جب دہ ریٹ لے لیتے ہیں دوسرا ہو رہا ہے کہ وہ پریگنیٹ بول کے دیتے وہ خالے لگڑ جاتی ہے تیزرا ہو رہا ہے کہ بچے نیو کہیں گے بھائی فیڈ پہ چلا رکھیں اور وہ بچے دیتی ہیں تین تین چار چار تو ان سب ہی کا آپ سولوشن بتاؤ ہمارے درست میں سب سے اچھا ہے جی کبھی بھی آپ کئی میں میرے پاس کم سے کم بھی زیادہ نہیں تو ملے مہینہ میں پان ساٹھ آئے لیتے ہیں بھائی سام میں کسی کو نہیں دیتا ہوں تاجہ بیانے والی اور کیوں نہیں دیتا کیونکہ آدمی کو کیا پتہ آدمی کبھی بھی 35-45-50-50-50 کی شوری لی جانی چاہیے ملے جو سرو آدمہ خریدہ وہ 35-45-50 کیلو ہاں 25-50 دو مہینہ بھائی سام کے اندر اندر وہ پوری گیا بن ہو جائیں گی ہاں پریگنٹ ہو جائے گی پوری پوری ہاں تو وہ یہ بتاؤ کہ آپ جیسے دس سوری لی ہاں اس میں بھی سوری آ جائیں گی آپ بلکل اتنی پیمنٹ میں پیمنٹ میں آپ کیا تو کیا کہ وہ گیا بن کروائیں گے ہاں پریگنٹ کروائیں گے ہاں تو اس میں یہ بیشواس بھی رہے گا ہے کھلی نہیں نگلے گی ہاں کھلی نہیں ریٹ ڈاؤن ملے گا جیسے ایک بھائی وہ میں بتا رہا ہوں کو آٹھے لے گیا آٹھے لے گیا آٹھے کھلی لے گی وہ دو کنٹل سے پلس لے گیا اور ساٹھ ہزار کے لے گیا ایک سوری تو بہت زیادہ نکسان ہو جائے تو پہلا تو سگاو یہ ہو گیا کہ بھائی 35 سے لے گے پیچپن کے جی ویٹ میں خرید دیں دوسرا ان کے ساتھ جیسے کتنے خرید دیں ان کے ساتھ بھائی سانڈ کتنے خرید دیں دس مادہ آگر لیتا ہے تو کوئی دس لیتا ہے تو ایک سانڈ بہتیرہ ہے ایک سانڈ لیکن آپ بولو کہ کروشن کے لیے دو سانڈ سے کرواؤں نہیں نہیں اس کے پاس تو ایک بھو گیا نا ایک سانڈ ہے اس کے پاس ترتیب سے کرواؤں جیسے صبح باڑ دیا سانڈ جی کونے کے ساتھ ہی سانڈ کو نکال دیا الگ کھڑیا کر دیا جی سام کو ایک بار پھر چھوڑ دیو جی ایسے چھوڑو ٹائم ٹو ٹائم صبح شان شبہ میں نے بھو کو چوبیس گھنٹے اس کے پاس نہ رہنے دی اس کے پاس مت رہنے دی دوسرا ایک ہے اور بتا دو نیا فارم کرتے ہیں تو اس میں جیسے ایک کئی لوگوں کی دانہ بنگی کہ بھائی فیڈ ہوئے فارم سے انیمل خرید دینا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ جیسے ویسٹیز اور فیڈ دوں میں بچلا رہے ہو تو ان میں جیسے کیا فرک رہتا ہے کہ آپ پہ فیڈ کین کو ڈال لیں اور ویسٹیز کین کو ڈال لیں میں آپ کو دکھایا ہوں فیڈ دیکھ لے وہ بیانے والی ہیں جو ہم نے لائے چاہے اس کو فیڈ پر شروع کر دیا اور جو ملے کٹنگ بھا رہا ہے اس کو ویسٹیز تو جیسے اگر نیا فارم بھی کرتا ہے تو اس کو ایک بار مادہ لے کے جائے وہ تو فیڈ پر چلا ہوئے ایک بار مادہ بیانے والی فیڈ پر چلا ہوئے فیڈ پر چلا ہوئے فیڈ پر چلا ہوئے اور باقی کونے سے پہلی کچھ بھی غیر ہو کوئی دکت نہیں ہے کونے کے بعد کی بات تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ تقریباً کتنے ریٹ تک کا خرید ہے پسپنے کیجی ویٹ کا کیا ریٹ مل جائے گا بھی کے لئے بوچھیں بھی مل جائے گا دو سو ساٹھ کے لگ بٹ دو سو ساٹھ کے لگ بٹ پسپن کیجی ویٹ کی اور نر کتنے ریٹ میں ملے گا بوئی ریٹ نیو مانگنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے من گلت ہے یہ جو کسان آدمی شروم کرتا وہ شروم ہی ٹوٹا کھا لیتا وہ آگے ٹا بٹے گا بلکل بلکل یہ بات ہے اور ایک جیسے پریگنٹ اگر خریدتے ہیں وہ خلی نہیں کر گی تو اس کا کیا پروسس کرنا چاہی ہے فارموڑا جیسے آپ میں نے آپ سے خرید لی بھئی تو اس میں خلی نہیں کر گی تو بدلی کر کے دینی پڑے گی بدلی تو جیسے بھائی پچھے اس بھائی نہ کر دی تھی انہوں نے بھائی منا کر دیا بدلی کرنے سے ان کی بات ہے آپ بیٹ میں تھے نہیں ان کی کیا بات ہوئی ہے میرے کو یہ اتنبہ ہے کہ ساٹھ ہزار کی کون یہ شوری ہے ڈروک کی لائٹ یہ شوری ہے ڈروک کی یہ ڈروک کی ہے دنوں میرے پاس گو رہی ہوتا ہے ڈروک کی میں دیتے ہوں یہ بیاری ہزار میں کتنے بیٹ میں ہے یہ کتنے پانچوں ہوتا ہے کوئی مطابل نہیں ہے تو میرے کو بتاتے ہیں مطابل نہیں ہے اور مطابل نہیں ہے وہ رہی ہے اب یہ پرینٹ ہیں بچے تارے ہیں اب یہ تادزہ ہی تھی یہ یہ بچے ہیں دوسری ہے کہ یہ بتاتے ہیں سنلل بھائی بچے پیتے اس کی لوگیں لے گئے اور پھر انہوں نے بچے دے دیئے تو پرینٹ کتنے دنوں کے بعد کروائے بچے کتنے دن تک ساتھ رکھے ہوں گے بچے تو جیسے بچوں بھائی یہ ہوتا شندیب بھائی جیسے ایک شوری لے آئے گی آٹھ بچے تو وہ تو اچھا پا لے گی بھائی دودھ سے اچھا پا لے گی تو اس کے جلدی اٹانے پڑیں گے جی جیسے یہ شوری ہے اس کے یہ بچے ہیں دیکھ لو لو بھائی دیکھاتے ہیں یہ بچے ہیں دیکھ لو یہ دیکھ اچھ یہ اس کے ہیں ڈورے کالے گے یہ میں نے 35 دن کے بچے کار دیئے اچھا اچھا ہاں یہ بچے ہم یہ 35 دن کے ہو گئے نا یہ ہو تو ابھی منکاریں ہو گئے آٹھ نو دن اچھا اچھا ملے پتاس دن کے لگ بچے ہو رہے اچھا اچھا یہ رہے وہ رہے یہ رہے یہ ہیں سارے یہ رہے تو اپنے بھائرم پہ ابھی کونسی کونسی پریڈ ہے بھائی سنیل فر جی میرے پاس یہ لارج وائٹ ہے ڈروک ہے ڈروک ہے اور یہ بلیک والی بلیک والی ہیں جی ایک بات اور پوچھلی میں سب سے زیادہ گروہ ڈروک اور بلیک والی اور لارج وائٹ میں کسی ہے یہ سب کہنے کا مطبل ہے بلیک اچھی ڈروک اچھی کسی کو دانہ ڈالو گے انہیں بوئی رننگ مارے گا اور ریٹ کا اور پوچھلی کو ریٹ سیم ریٹ میں بکتی ہے سیم ریٹ دیتا ہوں بھائی میں تو نہیں بکتی بھی آج تو سیم ریٹ میں ہیں سیم ریٹ میں سیم ریٹ میں دیتا ہوں کوئی بھی کوئی سی بھی لی جاؤ کوئی سی بھی لے جاؤ یہ بھائی جانکاری ہم نے بتا دی ہے نیا فارم جو کرے تو بھائی سے آپ مدھا خرید چکتے ہیں 35 اپسپن کے جی بیٹ میں بچے سیل نہیں کرتے آپ بچے نہیں کرتا میں بچے سیل نہیں کرتے ہیں اور 45-45 کلو کی شوری دے دیوں کبھی بھی آؤ پتاس کلو کی لے پتاس کلو سے اوپر کی کبھی بھی آجاؤ اور پریگنٹ بھی مل جائیں گی پریگنٹ بھی مل جائیں اور ایک یہ بھائی کا بتا دی ہے بھائی پریگنٹ اگر خال لکھ دیگی بھائی داوے پہلی بات تو سنیل بھائی کہ کوئی خال لکھ دے گی نہیں دوسری کر لکھڑ گی تو اتنی بوڈیویٹ بھائی چینج کروا سکتے ہیں بھائی چینج کروا لے جاؤ آکے اپنی گھڑی لاؤ اور لے جاؤ لے جاؤ بچے کوئی پیشے نہیں وہ تو ویسے ہی مارے گیا بچارہ ڈائی تین ہزار روپیہ کرایا دے دیا وہ تو ویسے ہی مارے گیا مارے گیا اس اپنے کیا آئے گا اس میں یہ بتاؤ نہیں صحیح بات ہے وہ تو مارے گیا بچارہ بتاؤ کوئے بھی ہو کان لے جائے گا وہ تین ہزار روپیہ نورمل پکٹ پڑا لے گا تین ہزار تو اس کے ویسے مہنگی ہوگی کیا مطلب لکھڑیا بلکو ایک سنید بھائی اور بتا دے جیسے فارم ہیں سروات میں نے فارم پر ڈالنا ہے اس ٹیم پر کک کے ساتھ دان رکھیں جس میں سینٹائز بھی کر رہا ہیں یا ٹک کا بھی لگا آیا جائیں یا کسی فارم سے لے کے آئیں تو نہیں نہیں اس کو کیا کرنا کڑی ہے نا کڑی چننا وہ گیرو پورے فارم میں پورے فارم بچے ڈالنے سے پہلے مادہ ڈالنے سے پہلے مادہ ڈال کے بھی اور پہلی بھی وہ چاٹیں گے نہیں کیا یہ چاٹ لیں دے کیلشیم ہوتی ہے وہ دکتہ نہیں کتنی مادہ ہمیں ڈالیں جیسے تھوڑا تھوڑا برکا دے ایسے آپ ہی دیکھو کشیم دوائی چھڑکتے ہیں جا ایسے نہیں چھڑکتے ایسے چھڑکتے ہیں ایسے چھڑکتے ہیں راک چھڑکتے ہیں وہ ایسا اور کوئی ٹک کا بھی لگانا ہوتا ہے نہیں ٹک کا کچھ نہیں لگانا جیسے آپ یہ بتاؤں جیسے بھائی پانچ مادہ میں نے آپ سے لے لی پانچ مادہ دوسرے فارم سے لے لی تو ان میں وائرس کا خطرہ ہوتا ہے بھائی کیا پتہ اس کی بیماروں ہوں تو اس سے کیسے بچے جائے یہ تھوڑا بتاؤں یہ تو بھائی اس فارم کے پاس جا کے سوری کو دیکھ کے زیانبر کیسا وہ در پتہ لگے سندھی وہ خریدتے ٹائم سوست انیمل خریدے ہیں مال لے تلو ایک ہم یہ مانکے چلیں یا مان نے خرید لی اور وہ تھوڑی سی بیماری آ گئی تو اپنے فارم پہ وہ کمپلیٹ میں پھلے گی کمپلیٹ میں پھلے گی تو اس سے بتانے کا آپ اپائے بتاؤں تھوڑا سا کی بھائی اس سے یہ ہی ہے کڑی ماروں ان جانوروں کو الگ رکھو اچھا ان جانوروں کو باڑا میں جیسے اس میں نہیں یہ تو تار ہے یہ تو تت ہوئیں گی جیسے الگ ہے وہ آگلا فارم نے دیوار بیچے جوار ہے اس سے ایک کھانا تو خالی چھوڑ دیو دوسرے کھانے مجھ کو الگ الگ آپ فارم سے خریدتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سپیس میں رکھیں سروات میں کرتے ہیں زیادہ تو کوئی لے کے نہیں آتا پانچ لے کے آئے گا دس لے کے آئے گا تو کھانے کولمبو زیادہ ہوں گے اس میں تو ایک سروات میں ڈال دیو ایک لاشٹ میں ڈال دیو الگ الگ فارم سے اگر خریدتے ہیں اور جیسے آپ کی کیا رہا ہے گی دیکھیں کہ بھائی ایک ہی مقت ایک ہی فارم سے کھردیں الگ الگ ایک فارم سے بھی بھی38 تا ہے الگ الگ سے بھی 게تھئے تا ہے ایک فارم سے قریب قریب اچھا رہتا ہے ملHearLook اس میں ایک تو بیماریوں کا خطرہ نہیں رہتا کا بیماریوں کا فٹرہ نہیںization دوسرا بھائی دہوکھہ وہ بھی نہیں ہوگی آہا پول بھی نہیں ہوتا وہ بتا رہتا ہے بھائی میں میرے دین آنور کے یہ جانگی یہmekشن لگا دیئے ہیں دوسری بات بات آب بتا دو نائے جو خارم کرتا اس کو یہ نہیں بتا رہی تا بھائی پیٹ کتنا ڈالے جیسے ایک تو اب بتا دو بتا دو کہ فکردی وادے بیٹ کو خود سبہ ساستید ڈیڑھ کلو ایک کلو سبہ ایک شام اور جو پریگنیٹ لے کے آتے آپ نے جیسے مینہ بچہ ہیں بیانے کا تو ان کا بودی ویٹے اب یہ لگا کے چلو دو کنٹل ہے دو دو دلیمہ اور ڈاائی کلو دائی کلو شبہ یا ٹوٹل ہے؟ نا دائی شبہ دائی سام تو یہ اور بتا دو دس مہدہ لے کے چلنے نایا تو اس میں بیک اپ کتنا لے کے چلنے پریڈ کیتنے دن تک کھوانا پڑے گا روٹیشن گومنے تک ملک کتنے تک کتنے تک روٹیشن گومنے گا روٹیشن ایف دیکھ لو شندی پائی ایک مہینہ بیانے کا دو مہینہ تین مہینہ کم سے کم فیٹ کھوانا پڑے گا اور گو بھی بچے اگر سیل کرنے ہوں تو کون نہیں تو ملو بے گو اگر چیار کر کے بچے ہیں تو یہ مان کے چلوہ پہے کتنے مہینہ کم سے کم سات مہینہ کم سے کم سات مہینہ سات مہینہ سات مہینہ سات مہینہ سات مہینہ کا فیٹ کھوانا کی جلنا پڑے گا سات مہینہ اور فیڈ کورس ہی کمپری کا بیش رت ہے یہ تھوڑی سی جانکاری آج کل کوئی ہم تو دیکھو خود بناتے ہیں اپنا جی وہ نہیں کہنا فیڈ کا کچھ بھی نہیں ہے جی اور کوئی ہے تو بھورا ہے کوئی ڈروں کی بڑھے ہیں اب کوئی کئی آتی ہیں جی اور میں میڈکل کیا کیا یوز لینے سروات میں فارم کریں میڈکل کیسیو دہ کیا کہ میں لیور ٹونک ہو گیا پھر انٹیوائٹک ہو گیا یہ کچھ لیور ہے مالے لیور ٹونک تو دینا ہی دینا پڑے گا وہے بھی ہوتے ہیں ان کا لیور کا ہی سب چھے موٹا ہے جی پندرہ دین چھے ایک دن لیور ٹونک دے جو لیور ٹونک دے جو چار سو گرام چار سو گرام صبح سام کر کے ایک بار نا صبح سام تو ان کو دینا کیسے ہے فیڈ کے بعد ہم سے فیڈ میں ملا دیو جی اور گیر تو یہ جانکاری تھی بھائی اور پہ اگر آپ کا سوال ہو تو آگے کی دین میں ویڈیو کور کریں گے جیسے آگ وہ آپ جو لے کے آئے ہیں وہ کون سی پڑی ہے وہ لارڈ وائٹ لارڈ وائٹ ہے تو ابھی تھوڑا سے ایک جانکاری بھتا چلیا ہے ایک سو دو سو ستر کوئی دو سو اسی دو سو اسی یہ کتنے دنوں تک ویڈ ہے سمیل بھائی دو سو ستر یہ دو سو ستر اسی چلیا ہے جیسے پندرہ سوڑہ سترہ اٹھارہ انیس بیس کلو کا بیس کلو ویڈ کا اس سے اوپر کی بات کریں جیسے بھائی پتاس کے اس سے کم ہوتا جائے گا اچھے کم ہوتا چلیا جائے گا تو جیسے اگر کوئی آدمی مان لیا مادہ خریدتا ہے ستر کے جیویٹ میں مادہ کا الگ ہوگا ہے جیسے بچے آگئے جیسے ہمیں یہ بڑھا کر کے بچہ دیں گے تو وہ تو بیس بائیس ہزار کا جائے گا عام ہے عام ہے وہ تو بیس بائیس ہزار کا جائے گا جی تو پچھا اس کو مان لیا ہمیں تیار سو مادہ تو مادہ تو پیتیس ہزار کی بک جائیں سالیس ہزار کی بک جائیں بچے کے حساب سے بکے گی مادہ تو گروہ کے حساب سے مادہ بھی کیا گیا نہیں وہ بوڈی ویٹ کے حساب سے مادہ کا تو مالے بوڈی ویٹ ایک بر پیوالی وہ ڈائیکنٹل کی ہو رہی ہے تو ڈائیکنٹل کی مادہ کتنا پیسے دے گی آپ بتاؤں کس ریٹ بتاؤں پھر مالے ڈائی سو روپیہ ہی لگا لے ڈائی سو روپے کے حساب سے ڈائیکنٹل کی ہو گئی پچیس دنی پتاس پچپنہ ساٹھ ہزار کی ہو گئی مالے ڈائی سو روپے مادہ کا مادہ کا مادہ کا اور یہ اگر نر خریدتے ہیں پورا کمپلیٹ بوڈی ویٹ کا تو اس کا یہ بھی ڈائی سو اس کا تو ابھی دو سو روپیہ کلو چل رہا ہے دو سو کٹنگ کے حساب سے اور کٹنگ کا کیا ریٹ چل رہا ہے کٹنگ کا بھی دو سو پانچ دو سو دو سو پانچ تو یہ بھائی ریٹ کی جانکاری بتا دی ہیں اور کوئی اگر جانکاری چیئے تو آپ کمینٹ کرنا زیادہ زیادہ لائک کرنا اور فوجی بھائی کے نمبر بتا دیا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کرنا دوستو ہمارا پریاز یہ ہے یہ بزنس دن دن بڑھتا جا رہا ہے بھائی تو اس میں کسی بھائی کو نقصان سروات میں نہ اٹھانا پڑے اس لیے ہم زیادہ زیادہ ویڈیو کور کرتے ہیں لیکن ویڈیو پہ دوستو لائک کمنٹ کم رہتے ہیں تو اس لیے ہمارا تھوڑا منوپل بڑھائیں بھائی لائک اور کمنٹ سیر کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھو لائک کمنٹ کا کیا پرواب پڑتا ہے ویڈیو یوٹیوب زیادہ لوگوں کو ہماری ویڈیو بیٹھ جیگا اس سے جیسے بھائی اس بھائی نے آٹھ مادہ کری دیا اچھا خالے لگڑ گی ایسے بہت سے بھائیوں کے فون آتے ہیں ایک چوانس پیتالہ ہزار کی مادہ ایک ساٹھ ہزار کی مادہ تو ان سبھی سے بتنے کے لیے آپ کو جو نیا پھارم کرتے ہیں ملوس منا جائیں یہ ہمارا پریاس ہے تو اس لیے سنیل بھائی دنیواز آپ کا اتنا ٹرم دیا ایک لیے دنیواز لائک سے کرو اور کوئی جانکاری چیز چھانمیں ساٹھ ساٹھ سہتاریس باؤں جائے جوان جائے کسان دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں